اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ ٹھیک ہیں فرینڈز ہم اس وقت سواد موٹر وے پہ ہیں اور ہم ایک دن کے ٹور کے لیے جا رہے تھے مالم جببہ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں تھوڑا سی ویڈیو بنا ہوں اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کہ میرا ٹرپ کیسا رہا ہے فرینڈز یہ آپ دیکھیں یہ سواد کی ٹنل ہے اور یہ نئی روڈز بنی ہے ساری اور یہ بہت اچھی بنی ہوئی ہے اس سے ٹرابلنگ ٹائم بہت کم ہو گیا ہے اور آپ کے لیے ٹرابلنگ بہت آسان ہو گئی ہے اور بہت اچھی یہ روڈز بنی ہوئی ہے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ اس وقت شام کے چھے بجے ہیں اور ہم لوگ یہاں سے نکلیں اور رات کی ٹرابلنگ کے وجہ سے میں آپ کو رستے کے ساری ویڈیوز تو شیئر نہیں کر سکنگی لیکن وہاں پہنچ کے میں آپ کو سارا دکھاؤں گی تو فرینڈز اب بھی ہم چھے بجے نکلے تھے وہاں سے اور رات کے ساڑھے بارہ بجے کے قریب ہم عالم جببہ کے پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سنو فال ہوئی بھی ہے اور یہ دیسمبر کا فرسٹ ویک میں ہم یہاں گئے ہیں اور یہ آرمی کا گیسٹ ہاؤس ہے جہاں بھی ہم نے سٹے کیا تھا ماشاءاللہ بہت زبردست دن تھا اور بہت سنی دے تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈر کتنا نیٹ اور کلین کلاوڈز اور کرسٹل کیا ہے یہاں ہر چیز گیسٹ ہاؤس سے ہم نے ناشتہ وائرہ کیا سٹے کیا اور اب ہم آ چکے ہیں یہاں پہ پبلک پوائنٹ ہے جو یہاں پہ آپ کو سکی کے لیے بھی چیزیں مل جائیں گی اور جے لیٹس بھی ہے یہاں پہ زیپ لاغ بھی ہے اور اس کے لیے بچوں کے لیے چھوٹی مٹھے اور بھی ریٹینمنٹ کی چیزیں یہاں پہ مل جائیں گے آپ کو آپ جب بھی یہاں پہ آئیں تو ایک چیز کا خیال دکھیں کہ جو آپ شوز پہنے وہ وارٹرپوپ ہونے چاہیے کیونکہ جب آپ سنو میں آئیں گے تو آپ کے پاؤں اور سوکس بلکل گیلے ہو جائیں گے اگر آپ نے مارمال شوز پہنے ہیں تو تو اس پرپس کے لیے یہاں پہ رینٹ پہ بھی شوز مل جاتے ہیں اور اگر آپ بائی کرنا جائیں تو آپ ان کو خرید بھی سکتے ہیں تو اس وقت ہم چیر لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کافی لمبی چیر لیفٹ ہے اور کافی ہائی آئے ہیں اس سے آپ پورے مارم جببہ کا ٹاپ ویو جو ہے آپ لے سکتے ہیں اور کافی لوگ آئے بے تھے ہاں بچے اور چھوٹے بڑے سب کافی لوگ آئے بے تھے ہاں پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی دور تک آپ یہاں سے بیو دے سکتے ہیں جب آپ بچوں کے ساتھ آئیں تو دھیان رکھیں کہ بچوں کو جو آپ نے گلاوز بنا رہے ہیں وہ واٹرپروف ہوں کیونکہ بچوں کو سنو مین بنانے کا اور آئیس کے ساتھ کھلنے کا بہت شوک ہوتا ہے تو اگر آپ نورمل گلاوز کے ساتھ کھلیں گے تو وہ ویٹ ہو جائیں گے اور اور زیادہ بچوں کو دیمار کر سکتے ہیں تو آپ اگر پلان کر رہے ہیں آنے کا تو اپنے شوز اور گلاوز اور گیپس اور گرم کپڑوں کا ضرور خیال رکھیں موسیقی 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 چیئر لیفٹ کی رائیڈ لے کر اب ہم اوپر ایک سٹاپ پہ آ چکے ہیں یہاں پہ ایک سٹاپ آور ہے یہاں پہ آپ پھوڑی دے رکھ سکتے ہیں اور پورے سٹی کا ٹاپ یو لے سکتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا خوبصورت بیو ہے اور چاروں طرف پہاڑوں پہ سنو فال ہوئی ہے موسیقی 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 یہاں پہ اوپر ایک چھوٹا سا کیتھے بنا ہوا ہے جہاں پہ آپ چائے کافی سموسے بکوڑے اور تھوڑے بہت سناکس آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں لیکن پرائس تھوڑی سی زیادہ ہوگی کیونکہ یہاں پہ پانی کی بہت کمی ہے جس کی ویسے چیزوں کو پہ لے کے جانا بنانا اور تیار کرنے میں کافی پرابلم ہوتی ہے یہاں سے آپ ٹاپ ریو دے سکتے ہیں یہ سامنے جو آپ کو بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ پیسی ہوتل کی بیلڈنگ ہے اور ابھی ہم اس کی بھی ویڈیو آپ کو دکھائیں گے یہ چھے لپس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہاں سے آپ ٹکٹس لے سکتے ہیں اور اوبرال ایک بیو دے سکتے ہیں آپ کی ایک ایسی جگہ ہے یہاں پہ بلکل سٹارٹ میں ایک شاپ ہے جہاں سے آپ سکی کے لیے کچھ چیزیں لے سکتے ہیں اپنے لیے شوز لے سکتے ہیں اور بچوں کے لیے گلافز و شوز وغیرہ لے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایڈونچر کے لیے کچھ اس قسم کی چیزوں بھی مل جائیں گی جو ایڈلٹس اور بچے دونوں کر سکتے ہیں جی تو فرنڈز اس فقط تک شام کے تین بچ چکے تھے اور ہمیں سخت قسم کی چائے کی طلب ہو رہی تھی تو ہم آج کے پی سی ہوتل میں اور ہم نے یہاں سے ہائی ٹی کا پیکج لیا یہ پی سی ہوتل کی انٹری ہے اور اس کے سامنے آپ بیو دیکھیں جی تو فرنڈز ہم پی سی کے گیلوی میں سٹائے موجود ہیں اور یہاں پہ ہم بیٹ کر رہے ہیں اپنے ٹی بل کا جیسے ہمیں ہائی ٹی پر یہ ٹی بل ملے گا تو ہم ہائی ٹی سٹارٹ کریں گے چی تو فرنڈز ہائی ٹی ہم نے کر لی اور جانے سے پہلے میں نے آپ سب کی یہ ویڈیو بنائی کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ ہائی ٹی میں آپ کو کیا کیا آپشنز مل جائیں گے کافی ساری چیزیں تو ختم ہونے والی تھی کیونکہ چائے کا ٹائم جو ہے وہ آپ کو تین سے پانچ پہ تک ہوتا ہے اس کے دران آپ ہائی ٹی لے سکتے ہیں اس کے بعد پھر ڈینر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے لیکن آپ نے اگر لنچ نہیں کیا تو آپ کو ہائی ٹی میں لنچ بھی مل جائے گا کیونکہ اس میں کافی کچھ ہوتا ہے اگر آپ لنچ نہ بھی کریں تو آپ کو گزارہ ہو جائے گا تو ہائی ٹی کے پرائیس اس ٹائم تھی آلماسٹ سیونٹین ہنڈرڈ کے اراؤن اس میں پر ہیڈ آپ فیٹین ہنڈرڈ میں ہائی ٹی لے سکتے ہیں سیونٹین ہنڈرڈ میں سوری اور بچے فائی فیئر سے کم بچے جو تھے وہ ایکسکلوڈڈ تھے ان کا فری تھا فائی فیئر سے بڑے بچے ان کے لئے آپ کو الگ سے بے کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس نان تھے اس کے ساتھ چنے اس کے بعد پکوڑے اور یہاں کیا تھا یہاں پہ فش ہے ہمارے پاس اور چکن ونگز ہیں اس کے بعد یہاں پہ نہیں کچھ تھا اور یہ ہے جی مچورین اس کے ساتھ رائیڈ رائز اور یہاں پہ سمال مینی پیزاز اور اس کے ساتھ سوپ اور میٹھے میں بھی آپ کے لئے کچھ آپشنس آئیں آپ جن میں سے اپنی کسام سے جو بھی آپ کو میٹھا وہ آپ لے سکتے ہیں موسیقی 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 یہ پی سی ہوتل کی بیک سائٹ ہے یہاں سے آپ ادھر سائٹ کا بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ بھی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے اور سن سیٹ ہونے والا تھا اب یہاں سے ہائی ٹی کے بعد ہم پانچ بجے کے اراؤں ہم واپس نکل آئے تھے اور اراؤںڈ وان او کلوک ہم واپس اپنے گھر پانچ بجے تھے ہائی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے گئے اور آپ نے بیسک انٹرمیشن آپ کو مل گئی ہو تو آئی ریکمینڈ یوں کہ آپ ضرور جائیں اور عالم جبان کی سائٹ کریں اللہ حافظ